اسلام علیکم جی میں رنام وسی ملک ہے آج تاریخ ہے چھبیس ستمبر دوہزار چوبیس معاملہ آئینی ترامیم کا ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے آپ سے کچھ دیر قبل ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کیونکہ اس سے قبل یعنی کہ گزشتہ رات ایک اور خبر سامنے آئی تھی مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترامیم میں وفا کی حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ بھی خبر آئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کا اس ٹائم سپین میں کہ جب گزشتہ ایک آئینی ترامیم کرنے کی اٹمٹ کی گئی تھی اس کو ناکام بنانے والے مولانا فضل الرحمان تھے تو تب سے لے کر اب تک اس ٹائم سپین میں مولانا کی کہیں کچھ ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترامیم کے حوالے سے وفا کی حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد پھر آج ایک خبر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ایک سرکردہ رہنما ہے سینیٹر ہیں مولانا فضل الرحمان کی طرف سے لیگل معاملات ہیں وہ دیکھتے ہیں سینیٹر کامران مرتضی آج کے روز انہوں نے قومی اسمبلی ایک سینیٹ کی قائمہ کمیٹی تھی وہاں پر کچھ باتیں کی اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جو وفد ہے وہ آج اب سے کچھ دیر قبل مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ پر ملنے آیا اور اس کے بعد سینیٹر کامران مرتضی کی مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ کے باہر ہم کچھ صحافیوں سے بھی ملاقات ہوئی تو ان تمام تر معاملات میں کیا واقعی مولانا فضل الرحمان جو ہیں آئینی ترامیم میں وفاقی حکومت کا ساتھ دینے والے ہیں تو اس کا جواب مکمل نہ ہے مولانا فضل الرحمان ابھی بھی اپنے اسی موقف پر قائم ہیں اور آئینی ترامیم اگر ہوتی ہیں جیسا کہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ایک اور اٹیمٹ کی جائے گی تو اس سارے ٹائم سپین کے دوران مولانا فضل الرحمان وفاقی حکومت کا ساتھ نہیں دینے والے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے یعنی کہ انہوں نے یہ عظم کا عطا کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلیں گے پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان ایک نئی آئینی ترامیم کا جو ڈرافٹ ہے وہ بنائیں گے پھر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور اس طرح معاملات آگے بڑھیں گے تو یہ تمام تر کہانی کیا ہے اور آئینی ترامیم کے حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید یہاں وفاقی دارل حکومت اسلامباد میں کیا کچھ ہو سکتا ہے تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے جو گزشتہ روز خبر سامنے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کچھ ہمارے سینئر صحافی تھے کچھ ٹی وی کے آنکر صاحبان تھے جتری بھی بڑی لوٹ ہے وہ تمام ملنے گئی مولانا فضل الرحمان سے مولانا فضل الرحمان سے وہ ملاقات ہوئی اور اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی مختلف ٹاک شوز کیے گئے یہ دعویٰ کیا گیا ابھی تک یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان مان چکے ہیں کن پوائنٹس پر مانے ہیں کیا خبر ہے وہ جو سامنے آئی تھی وہ واقعی بڑی خطرناک تھی وہ خبر یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان ایک تو آئینی عدالت کے قیام پر راضی ہیں پھر یہ خبر آئی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ججز کے ٹرانسفرز پر بھی راضی ہیں اور یہاں تک خبر آئی کہ سینیٹر کامران مرتضی نے بھی کہا ہے کہ وہ اگر ججز کے جو ٹرانسفرز کی باتیں اگر اس حوالے سے کوئی آئینی درمیم آتی ہیں تو ان کا ساتھ دیں گے اور پھر یہ خبر بھی تھی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ دو سال کے لیے جو فوجی عدالتوں کا قیام ہے اس سے متعلق تجویز پر بھی مان چکے ہیں تو یہ گزشتہ روز سے خبریں تھی اور ان صحافیوں سے ملاقات کے بعد خبریں تھی اور یہ تمام سینئر صحافی تھے جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر بڑے بڑے ٹاک شوز کرتے ہیں اور کچھ نے ذرائع سے یہ خبریں چلائیں کچھ نے ٹاپکس میں آپ کو گنوا دیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو سینئر کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف اس کا اجلاس ہوتا ہے اس اجلاس میں مختلف پارٹیز کے جو سینئرٹرز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ان میں سینئرٹر آزم نظیر تارڑ بھی ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئرٹرز بھی ہوتے ہیں سینئرٹر کامران مرتضی بھی ہوتے ہیں اور وہاں پر سینئرٹر کامران مرتضی نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ گزشتہ روز ایسی کوئی خبر نہیں تھی ایسی کوئی بات نہیں تھی جو ٹی وی میں چلائی جا رہی ہے یہاں تک خبریں تھی کہ سینئرٹر کامران مرتضی نے سینئرٹر آزم نظیر تارڑ سے بھی یہ شکوا کیا کہ یہ جو خبریں ہیں یہ غالباً حکومت چلا رہی ہے اور یہ اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر وہاں پر بھی سینئرٹر کامران مرتضی کے ہم صافیوں سے ملاقات ہوئی ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ گزشتہ روز جو کچھ اس میٹنگ میں ہوا اور جو کچھ ریپورٹ ہو رہا ہے دونوں ہی ایک دوسرے کے برعکس ہیں یعنی نے انہوں نے مکمل طور پر اس چیز کی نفی کی کہ جو مولانا کی جماعت ہے وہ اس آئینی ترمیم میں ساتھ دینے جا رہی ہے جو دوسرا واقعہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آج کے روز پاکستان تحریکہ انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور مجلس وحدت اور جو سنی اتحاد کونسل کے ساب زیادہ حامد رضا ہے یہ دونوں جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرتے ہیں اس ملاقات کے بعد یہ دونوں باہر آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں پریس کانفرنس میں سلمان اکرم راجہ کیٹاگوریکلی ڈینائل دیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نہیں مانے وفاقی قومت کا ساتھ نہیں دے رہے اور وہ اپوزیشن یعنی پاکستان تحریکہ انصاف کے ساتھ مل کر ہی آگے بڑھیں گے اور انہوں نے وہاں پر پھر ایک خبر بھی دی کہ ایک کمیٹی ہم نے بنا دی ہے اس کمیٹی میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں اور سینیٹر کامران مرتضی ہیں تو یہ دو سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ اپنے بحاف پر ایک آئینی ترامیم کا مسوعدہ ڈرافٹ کریں گی بنائیں گی ڈیلیبریشنز ہوں گی بات چیت ہوگی جب وہ فائنل ہو جائے گا کانٹ چانٹ کے بعد تو پھر وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی شیئر کیا جائے گا اور اس سارے معاملے میں ایک خبر وہ سامنے آئی ہے کہ مولانا فضل و رحمان نے یہ بات ابھی تک کیٹیگوریکلی کہی ہے کہ اگر آئینی ترامیم ہونی ہے تو وہ پچیس اکتوبر کے بعد ہونی ہے یعنی چیف جیسس کازی فائزی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہ موقف ہے کہ اگر آپ جوڈیشل اصلاحات کے حوالے سے کوئی آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں لیکن یہ سب کب ہوگا پچیس اکتوبر کے بعد ہوگا جو تیسری اہم ترین ڈیویلپمنٹ وہ یہ بھی ہے کہ وہیں مولانا فضل و رحمان کی ریاجگاہ کے باہر موجود تھے سینیٹر کامران مرتضہ باہر آئے اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ گزشتہ روز میرے حوالے سے ایک خبر چلی کہ میں نے ججز کے ٹرانسفرز کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم اس بات پر امادہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں پر جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ جو وکلہ ہیں وہ اس سارے معاملے میں ڈیوائیڈ ہیں کچھ وکلہ ٹرانسفرز کے حق میں ہیں کچھ وکلہ ٹرانسفرز کے خلاف ہیں لہٰذا میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں اس پر بات چیت کرنی چاہیے اور اس کے بعد کوئی موقف لینا چاہیے یعنی ڈیبیٹ بحث کا آغاز ہونا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر خبر یہ چلا دی کہی کہ میں نے یہ تاثر دیا کہ جی ہم راضی ہیں تو cut the story short ان تینوں واقعات سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان جو ہے وہ آئینی ترامیم میں کسی صورت وفا کی حکومت کا ساتھ اب تک نہیں دینے والی اور جو دوسری اہم ترین بات وہ یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ اگر ہوا بھی تو پچیس اکتوبر کے بعد ہوگا یعنی قاضی فائزیسہ کو گھر جانا ہوگا یعنی کوئی آئینی عدالت نہیں ہوگی یعنی جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے اب ایک اور اطلاعات وہ یہ بھی ہیں کہ وفا کی حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جب انکار کیا ہے تو ان کی انسلٹ ہوئی ہے تو اب مولانا فضل الرحمان کے بغیر نمبر گیم پورا کرنا ہے مولانا فضل الرحمان کے بغیر نمبر گیم کیسے پورا ہوتا ہے یہ ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں وفا کی حکومت کو درکار ہیں اس سارے معاملے میں نمبر گیم کیا ہے مگر اس ایک معاملے میں جو وفا کی حکومت ریلائے کر رہی ہے جس پر ڈیپینڈنٹ ہے وہ ہے تریسٹ اے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا جس میں اس وقت کے پانچ رکنی بینچ نے چیف جسٹس مرتابندیال تھے جسٹس اجازالحیسم تھے جسٹس مونیب اختر تھے جسٹس جمال مندو خیل تھے اور جسٹس جو اکیس وقت اڈھاؤک جج ہیں سپریم کورٹ کے وہ پانچ تھے تین دو سے فیصلہ آیا تھا عمرتابندیال اجازالحیسم اور جسٹس مونیب اختر انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اگر کوئی شخص پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور اگر وہ کرے گا تو نائلی بھی ہوگی اور ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اب وفاقی حکومت جیب جسٹس کازی فائزیسا کی سہولتکاری سے وہ جو ایک ترمیمی آڈینس آیا تھا پریکٹس ان پرسیجر اس کے بعد جو ججز کمیٹی کے ساتھ تبدیل ہوگئی تھی کیونکہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ یہ کیس لگانے کے حامی نہیں تھے پھر جسٹس امین الدین خان کو لگایا گیا جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی جلاس میں شرکت نہیں تھی دو ججز جسٹس امین الدین اور قاضی فائزیسا بیٹھ کر تیس نمبر کو کیس لگا دیا تو اب اس معاملے کے اثر جج جو ہیں وہ 63ے والے فیصلے کے وہ جسٹس منیب اختر ہیں اور جسٹس منیب اختر سپریم کورڑ پاکستان کے رولز یہ کہتے ہیں کہ اثر جج کی اگر وہ سپریم کورڑ پاکستان میں سرونگ ہے ریٹائر نہیں ہوا تو اس کے غیر موجودگی میں بینٹ جو ہے وہ یہ ریویو نہیں سن سکتا اور جسٹس مونیب اختر جو ہیں وہ اس کمیٹی کو مانیں گے بھی نہیں اب یہ تمام ٹرمپ کارڈون کے ہاتھ میں ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اکتوبر پندرہ اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن ہے تو پندرہ دنوں میں ریویو بھی منظور کرنا ہے فروہ کراسنگ کی اجازت بھی دینی ہے اور اس کے بعد لوگوں کو مینج کر کے انہیں درہ میم بھی کروانی ہے تو اس سارے معاملے میں اب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اور اس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ اپنا سکور سیٹل کرنے کے چکر میں خود ہی اپنے فسائے گئے جال میں فس چکے ہیں اور اس سارے معاملے میں اب مزید آگے کیا ڈیویلپمنٹ ہوتی ہیں جسٹس منیب اختر کا جو ایک خط ہے وہ بھی ممکنہ طور پر بہت جلد ہمارے ذراعیے بتاتے ہیں کہ منظر عام پر آ سکتا ہے اور قاضی فائزی سے نے جو الزامات لگائیں اس کا جواب ہوگا اس میں اور آہ اس میں بڑا آہ جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ سخت سٹانس بھی لے سکتے ہیں تو اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیویلپمنٹ ہوگی وسیل ملک اپنی اسی پلائٹ فارم سے آپ کو اگار رکھے گا تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نیبان